موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سابر علی حاضر ہے تین ٹی وی ایش ڈی کے ساتھ پرگرام ساب بات میں ناظرین آج بھی ہم ہماری جو گفتگو کا جو مہور ہے وہ لندن میں جو ایک کیس چل رہا ہے علتاپ حسین کی حوالے سے امکیم کی جو پرابٹیز ہیں اس حوالے سے اس پہ بات کریں گے کہ آج دوسرا دن تھا اس کا یا علتاپ حسین صاحب جو ہے دوسرا دن جب کوڑ گئے ان پہ بات کریں گے کہ کیا صورتحال ہے اور امکیم پاکستان اس نے جو جنرل برکس اجلاس جو طلب کیا ہوا ہے جو کل تیس نومبر کو ہے بودھ کے روز بہدر آباد جو آج دوسرا مرکز ہے وہاں کے گراؤن میں اس کے حوالے سے بھی ہم آپ کو ایک بہت اہم اطلاع دینے والے ہیں اور جو وفا کی وزیر ہیں آئی ٹی کے امین الحق صاحب جنہوں نے یہ لندن میں یہ سات پرابٹیز کا جو کیس کیا ہے وہ اس کے مدعی ہیں تو امین الحق صاحب کے بارے میں بھی ہم آپ کو ایک بہت اہم اطلاع دینے والے ہیں تو ہماری آپ سے گزاریس ہوگی کہ آپ ہمارا پرگرام جو ہے وہ آخر تک دیکھئے گا تاکہ آپ کو جو ہے وہ جو تازہ ترین جو صورتحال ہے وہ بھی آپ کو ملے اور جو امران خان صاحب کی جو صورتحال ہے جو پاکستان کی صورتحال ہے گو کہ بڑا کم وقت ہوتا ہے لیکن ہم کوئش کریں گے کہ ہم اس پر بھی تھوڑی سی بات کریں تو یہ جو دو تین اہم باتیں ہیں وہ ہم آپ سے ملکل آپ کو بتائیں گے تو آپ سے ایک بار پھر ہماری یہ گزاریس ہوگی کہ آپ ہمارے لوگوں اپنے دوستوں سے کریں اور ان کو شیئر بھی کریں اور لائک بھی کریں اور ناظر میں بہت آپ کا شکر گزار ہوں میں یہاں اتنی طویل فیرستیں ناموں کی جن لوگوں نے ان تین چار دنوں میں ہمارے تین ٹی وی چینل کو سبسکرائب کیا ہے بہت لمبی فیرست ہے میں سب کے نام یہاں نہیں لے سکتا پھر جس طرح لوگ اپنے کمنٹس کر رہے ہیں اس کی بھی اتنی بڑی تعداد ہے اور اتنے زیادہ ناموں نام ہیں کہ وہ سارے نام میں یہاں نہیں لے سکتا لیکن میں کوئش کر رہا کہ آپ آئندہ نشست میں جو ہے وہ کوئی میں تھوڑے تھوڑے کوئش کر کے ایسے نام آپ کو لیتا ہوں کہ جنہوں نے ہمارے ہمارے جو تذیر پر ہمارے پروگرام پر ہمارے ٹی وی کے حوالے سے اپنے کمنٹس کیے تو وہ بھی میں ان کے نام کے ساتھ آپ کو بتا سکوں لیکن چونکہ ٹائم اتنا کم ہوتا ہے لیکن میں پھر آپ کا ایک بار بہت زیادہ شکر گزار ہوں شکریہ آپ کا ادا کر رہا ہوں کہ آپ نے جس طرح اپنی بلیسنگ ہمیں دیئے اپنی جس طرح پسندیدگی کا اظہار کیا جس طرح ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ دوستوں نے جو سبسکرائب کیا ہے تو میں اس پر آپ کا بہت شکر گزار ہوں اور آپ نے جس طرح کمنٹس دیئے اور اپنی جو محبتوں کا اظہار کیا دعائیں بھی دیئے بلکل آپ کے لئے بھی میری نیک تمنہ ہے اور آپ کے لئے بھی اسی طرح کی جو ہے وہ دعائیں اللہ پاک آپ کو شکر شکر نازل میں آج یہ بتاتا چلوں کہ جب ایمکیم کے قائن الطاق حسین جب آج اپنی گھر لندن سے کوٹ جانے کے لئے نکلے تو انہوں نے آج بھی ایک تازہ جو ہے وہ ویڈیو بیان جاری کیا جس میں انہوں نے اپنے ایسی حضر کا اظہار کیا کہ وہ حق اور سچ پر قائن رہنگے آج نومبر 2002 کی تاریخ ہے آج عدالت میں میری پیشی کا جو پروپرٹیز کے ناجائز قبضے کے خلاف میرے پروپرٹیز پر کیا گیا ہے دشمنانے مہاجر قوم کی درف سے آج اس کا دوسرا دن ہے میری حوصل بلند تھے ہیں آپ کی بھی حوصل بلند ہیں مزید ہونے چاہیے ہیں دعا میں یاد رکھیں کامیوں نے کے لئے دعا کریں آخری سنس تک جد و جہد جاری رہے گی جاری رہے گی جاری رہے گی ایک اور اہم بات عطا حسین کے حوالے سے یہ ہے کہ انہوں نے پہلی مرتبہ نئے آرمی چیم جو ہیں مرنل آسن بنیر صاحب ان سے اپیل کیے آسن بنیر صاحب سے درخواست کروں گا کہ آپ دیکھئے کہ میرے ساتھ ایم کیم کے ساتھ کروڑوں مہاجر عوام ایک طبقہ آبادی کو کس طرح آہ یعنی تیسرے درجے کا سٹیزن بنا دیا گیا ہے لہذا آپ اس پر اور کیجئے گا اور ان کے جو مسائل ہیں ان کو حل کریں بلوچستان کے مسائل حل کریں آہ فاٹا ایریاس کے کی بھی کہ جہاں واقعات ہو رہے ہیں وہاں پر ان کی وجوہات تلاش کریں اور انصاف وراہم کریں for the betterment of this country for the better future of the people of Pakistan thank you very much وہ اپیل بڑی امپورٹنڈ ہے جو خود الطاق حسین صاحب نے کی ہے اور الطاق حسین صاحب اس سے پہلے بھی جو ہے وہ افواج پاکستان کے بارے میں بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ میں میرے لئے بہت مہترم ہیں بلکل وہ ہماری ہماری ہمارا فقر ہے ہماری جو فوج ہے تو ہمیشہ انہوں نے فوج کے حوالے سے بہت اچھے کلمات کا اظہار بھی کیا ہے اور بعض ماضی میں تنقیق بھی کرتے رہے ہیں لیکن اب ان کی جو جتنی positive چیزیں ہیں وہ ساری سامنے آ رہی ہیں اس حوالے سے تو الطاق حسین صاحب بلکل ڈٹے میں اور وہاں یہ بتایا جاتا ہے کہ جب کل پہلا دن تھا گوائی جو ہونی تھی جس میں گوائی میں نام لکھا ہوا تھا ایک تو ندیم نصرد جو انکیم کے کنننگر بھی رہ چکے ہیں جو امریکہ اب میں اب ہیں وائس آب کراچی کے نام سے تنظیم چلا رہے ہیں وہ امریکہ سے گوائی دینے کے لیے جو خاص طور پر لندن آئے تھے جبکہ پاکستان سے جو دو نام تھے اس میں وسیم اختر اور ڈاکٹر فاروق ستار کا نام ہے وسیم اختر کا ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جب آپ نے ان سے کل بات کی تو انہوں نے بالکل لائلمی کا اظہار کیا جبکہ فاروق ستار کے بارے میں اسے ہم نے کوشش کی کر رابطہ ہو لیکن وہ مسروف میں بات نہیں ہو سکی لیکن جو ان کے قریبی ذرائع ہیں ان سے یہی معلوم ہوئے کہ وہ گوائی دینے کے لیے تیار ہیں لیکن ناظر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ فاروق ستار اور جو وسیم اختر کا جو گوائی کی جو بات آئی تو اس پہ اینکیوم پاکستان میں بہدر آباد میں اور پی آئی بی میں بھی جو فاروق ستار کا اپنا ایک الگ گروپ ہے بہت زیادہ ناراضگی پائی گاتی بہت زیادہ ناراضگی اور خاص طور پر جو اصل ناراضگی ہے بلکہ بہت زیادہ جیسے کہنا چاہیے کہ برا اس بات کو منایا گیا ہے کہ جو امین الحق صاحب ہیں وہ جس طرح انہوں نے کیش کیا ہے جس طرح وہ قائد متحدہ کو ان کے گھر سے جو ہے وہ بے گھر کرنا چاہتے ہیں اس پہ بہت زیادہ مخالفت ہے بہت زیادہ ناراضگی ہے اینکیوم پاکستان میں یہاں راکتہ کمیٹی کے لوگوں میں بھی اور جتنے ذمہ دار ہیں مختلف شعبوں کے ان میں بھی اور کارکنان میں تو بہت زیادہ ناراضگی پائی گاتی اور ایک اور اہم بات جو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ امین الحق صاحب جنہوں نے یہ مقدمہ لندن میں کیا ان کو وہاں موجود ہونا چاہیے تھا ہمیں یہ جو ذرائع ہیں اینکیوم کے جو ذرائع ہیں جو مختلف مطلب ممالک میں ہیں جو لوگ اینکیوم کے جو وہاں پہ موجود ہیں مختلف بلکوں میں تو وہاں ان ذرائع سے ہمیں پتا چلا کہ جی وہاں جو اینکیوم کے جو پاکستان کو جو وکیل ہیں ان کا یہ کہنا ہے وہ ذرائع نے ہمیں بتایا کہ وکیل کا یہ کہنا ہے جو انہوں نے عدالت میں بتایا ہے جب عدالت میں پوچھا گیا کہ امنالک صاحب کون ہے اور کہاں ہے وہ تو ان کے وکیل نے وہاں یہ بتایا کہ ان کو ویزا نہیں ملا تو وہ اس لیے یہاں موجود نہیں ہے تو نادیم کے بہت اہم بات ہے کہ امنالک صاحب جو حکومت پاکستان کے وزیر ہیں اور اینکیوم پاکستان کے بہت اہم رینوہ ہیں اور انہوں نے یہ مقدمہ کیا ہوا کہ امنالک صاحب آج تک لندن نہیں گئے آج تک وہ لندن اس سے پہلے بھی چونکہ وہ 92 کی اپریشن کے بعد سے جو ہے وہ پھر رپوش ہو گئے تھے پھر دوبائی چلے گئے تھے امریکہ چلے گئے تھے اور یہ اہم درائی کا یہ کہنا ہے کہ امنالک نے امریکہ میں جا کے وہ اسالم لے لی تھی اور کینیڈا میں بھی وہ رہے تو وہاں سے پھر ان کو ڈیپورٹ بھی کیا گیا تھا اور چونکہ انہوں نے اسالم لے لی تھی ڈیپورٹ کیا گیا تھا تو یہی وجہ ہے یا کوئی اور وجہ ہوگی لیکن اس کی ابھی تصدیق نہیں ہو سکی ہے بات ذرائقہ کہنا ہے کہ ان کو لندن کا وزیر بہت اہم بات ہے کہ وہ وزیر جن کے لیٹر پہ لوگوں کو ایک سپارشی خط دیا جاتا اور ان کو ویزا مل جاتا ہے لوگوں کو جن کے سپارشی خط پر خود ان کو جو ہے وہ انگلینڈ نے ویزا نہیں دیا ہے یہ بڑی اہم بات ہے اس لیے وہ وہ نہیں پہنچ سکے اور جہاں تک ندیم مصرد کی بات ہے ندیم مصرد جو ہے وہ گوائی کے لیے بلکل وہاں پہنچے تھے لیکن ان کی بھی گوائی جو ہے وہ نہیں ہو سکی تھی پہلے روز اور یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ جو کیس ہے وہ چل رہا ہے اور جو امکیم پاکستان پاکستان کے جو وکیل ہیں وہ ابھی تک جو ہے وہ کیس کو صحیح طور پر پیشے نہیں کر سکے جج کے سامنے تو ابھی جج نے اس لیے گوائیوں کا معاملہ بھی جو ہے وہ رکا ہوا ہے وہ کیس کو پہلے سمجھنے ہی کوئیش کر رہے ہیں معلومات کر رہے ہیں لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ جو پاکستان کی جانب سے وہ جو ایک بہت بھاری رقم جس وکیل کو دی گئی ہے بڑی تا مطلب ہے کہتے ہیں کہ ہزاروں پونڈ اس کو وکیل کو پیش دی گئی ہے لیکن وہ وکیل جو ہے وہ وہاں عدالت میں ابھی اس کیس کو صحیح طور پر جج صاحب کو یہ عدالت کو سمجھا ہی نہیں سکا ہے تو اس لیے بھی دیر ہو رہی ہے تو ابھی لگتا ہے کہ یہ کیس چلے گا اور اس حوالے سے بہت ساری اپڈیٹس آئیں گی ناظرین جہاں تک پرابرٹیس کی بات ہے تو لوگ اس بات پر پیسے مدھئے کہ ایمکیم پاکستان کبھی یہ کہنا ہے کہ یہ لوگوں نے چندے دیئے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے چندے تو الطاف حسین کی نام پہ دیئے الطاف حسین کو دیئے کسی اور کو چندے نہیں دیئے اور اس کے اور اس وقت الطاف حسین پارٹی کے سربراہ تھے اور ایک اور بات جو سامنے آئی ہے وہ آئی ہے وہ یہ ہے کہ دو ہزار سولہ تک جب تک الطاف حسین صاحب پارٹی کے قائب تھے تو اس وقت جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں جو ایمکیم کے ہمدردوں میں شامل ہیں تو وہ اپنی تنخواہ کا ایک فیسد جو ہے وہ چندے کے طور پہ جو ہے وہ ایمکیم کے فنڈ میں جمع کراتے رہے تھے تو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ بھی اس وقت وہ دیتے تھے جب الطاف حسین پارٹی کے قائد تھے اور الطاف حسین کے نام پہ ہی دیتے تھے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ چندے کی رقم الطاف حسین کے نام پہ ملتی تھی اور یہ لوگوں کا کہنا ہے کہ موجودہ ایمکیم کے لوگوں کو تو ووٹ نہیں مل رہے تو چندہ کون دے گا انہیں یہی وجہ ہے کہ جب ایمکیم جو ماضی میں جو پرانی ایمکیم تھی جس کے قائد الطاف حسین بانی الطاف حسین ہے وہ اس وقت ان کو اتنی بڑی تعداد میں جو ہے وہ اتیارت ملتے تھے فنڈ ملتے تھے اور قربانی کی کھالے بھی ملتی تھی وہ بڑے پیمانے پر رفائی کام کرتے تھے خدمت خلق پانڈیشن کے تحق یہاں پہ ڈینٹل اور بہت سارے ایسے خلائی ادارے یہاں پہ کام کر رہے ہیں اور وہ زمانے میں بھی بہت ساری رفائی کام کرتے رہتے تھے انہی کے وہ کیے وے کام ہے تو وہی خدمت خلق پانڈیشن کے حوالے سے بھی چاہد انہوں نے وہاں کچھ پراپرٹیز بھی خریدی دی جو خدمت خلق کے لیے تھی اور باقیدہ جتنے بھی انکیوم کے جو ہزاروں کارکونان ہیں جو شہید ہوئے یا جن کو مار دیا گیا ماورہ عدالت قتل کیا گیا یا جو بھی کیا گیا ان کے جو لوائکین ہیں جو لوگ اس دنیا میں نہیں رہے تو باقیدہ انکیوم کی جانب سے ان کو مہانہ وظیفہ دیا جاتا ہے الطاق حسین صاحب جب تک پارٹی کے بانی تو اب بھی ہیں وہ قائد ہے لیکن چونکہ ان سے لا تعلق ہو گئے ہیں لیکن جب تک وہ پارٹی کو چلا رہے تھے اور قائد کے طور پر قیادت کر رہے تھے براہ راست تو اس وقت بھی وہ سارے جو وظیفے ہیں ان فیملیز کو جو انکیوم کے جو مرہوم کارکونان ہیں ان کی فیملیز کو باقیدہ دیے جاتے تھے جو بعد میں بند کر دیے گئے تو یہ بات بھی سامنے آئی کہ یہ تو پیسے جو ہیں یا یہ جو جتنا بھی پرنڈ ہے اتیات ہیں ان پر حق جو ہے وہ کسی اور کا ہوئی نہیں سکتا چونکہ یہ چندے تو لوگوں نے حلطہ حسین کے نام دے دی حسین کے حوالے سے جو لندن میں کیس چل رہا ہے اس حوالے سے بات تھی لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ چونکہ امنالک صاحب نے جب سے یہ مقدمہ کیا ہے تو ان کے خلاف انکیوم پاکستان رابطہ کمیٹی بہادر آباد میں جو ذمہ دار آنے ان میں بھی اور کارکونے میں بھی بڑی نفرت پائی جاتی ہے بڑا غم غصہ پائی جاتا ہے کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں کیونکہ وہاں میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ بہت سارے لوگ مجبوری میں بادر آباد میں جو ہے وہ اپنے اپنے پناہ لیے ہیں اور یا یہ ہے کہ چنکہ یہاں پہ کیونکہ پاکستان میں جو ہے وہ پال نہیں ہے علطہ حسین کے حوالے سے تنظیم تو جو بھی ہے لوگ اس کے ساتھ ہیں لیکن اندر سے جو آج بھی جو ان کے دل ہیں وہ علطہ حسین کے لیے دھڑکتے ہیں اور بہت بڑی جو ہے سپورٹنگ آج بھی علطہ حسین کو حاصل ہے تو ایک جو کل جنرل ورکز اجلاس جو بلایا ہے امکیوم پاکستان میں بہتر آباد میں تو اس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ جو نیا جو کیس داخل ہوا ہے لندن میں ایک تو امکیوم پاکستان جو ہے وہ اس اجلاس کے ذریعے یہ شو کرنا چاہتی ہے کہ امکیوم پاکستان کے پاس یہاں کراچی میں بہت بڑی تعداد میں سپورٹنگ موجود ہیں اور دیکھیں جی اتنی بڑی تعداد موجود ہے کارکنوں کی تو وہ عدالت پر تاکہ اثر انداز بھی ہو سکیں یا بتا سکیں دیکھیں کہ اصل جو پاکستان کے لوگ ہیں وہ تو ہمارے ساتھ ہیں تو کل کے اجلاس کا ایک تو یہ بھی مقصد بتایا جا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ جو لندن کے جو باس جو لوگ ہیں دمیدار ہیں یا جو ہمدرد ہیں انہوں نے ایک بار پھر پاکستان میں جو امکیوم کے لوگ ہیں ان سے یہ اپیل کیے کہ وہ کل کے جنرل ورکز اجلاس کا مکمل بائیٹ کا بائی کارٹ ان کا کہنا ہے کہ یہ بائی کارٹ بہت ضروری ہے تاکہ یہ یہ جو ہے اپنا پاور نہیں شو کر پائیں اور عدالت پر اثر انداز نہیں ہو سکے اور یہ نہ کہہ پائیں کہ جی پاکستان کے لوگ تو ہمارے ساتھ یہ بار بار سوشل میڈیا پر یہ اپیل کی جاری ہے کہ وہ لوگ جو دل سے ساتھ نہیں ہیں اور وہ کہتے ہیں تو ہمیں بھی معلوم ہے کہ وہ دل سے ساتھ نہیں ہے لیکن وہ یہ اجلاس میں نہ جائیں اور ان کو سپورٹنگ نہ دیں ایک تو یہ بات ہو گئی دوسری جانب ایک کہتے ہیں کہ جو لعبہ پکرا ہے اس مقدمے کے حوالے سے بھی حمیل اللہ صاحب کے خلاف بڑی مطلب ہے وہ شدید عدیبن پائے جاتا ہے کہ جی کیوں یہ قائد کے خلاف ایسا کر رہے ہیں کیوں قائد کو جو ہے بیگر کر رہے ہیں تو اس حوالے سے بڑی بیچینی اور بڑا بڑا غم و غصہ پائے جاتا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں بتائیے جاتا ہے کہ بعض کارکنان جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے سے رابطہ کر رہے ہیں اور صرف کارکنان ہیں نہیں بلکہ مختلف شعبوں کے جو بعض ذمہ داران ہیں وہ بھی ایک دوسرے کو یہ میسیج دے رہے ہیں کہ بھئی یہ کل جو ہے ہم نے جو ہے وہاں جنرل بکہ حلاس میں جو ہے اس بات کو بھی اٹھانا ہے کہ بھئی ایک طور رابطہ کمیٹی جو جو موجودہ ہے وہ بھی توڑی جائے وہ اس سے خوش نہیں ہیں اور جو مختلف شعبہ جات کے جو ذمہ داران ہیں ان کو بھی تبدیل کیا جائے وہ اس سے خوش نہیں ہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ کارکنان کے بڑی تعداد اگر پہنچے گی بھی تو وہ خالد مقل صدیقی جو کنوینر ہیں ان سے یہ مطالبہ کریں گے کہ وہ رابطہ کمیٹی توڑیں اور ایڈ آگ کمیٹی بنائیں مختلف شعبہ جات کے ذمہ داروں کو بھی تبدیل کریں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو اس وقت جو گروپ جو قابض ہے چونکہ عامر خان جو سینر ڈپٹی کنوینر ہے ان کو بلکل سائیڈ کر دیا گیا ہے اور بہت سارے لوگ جو ہیں جو نئی صورتحال میں انہوں نے مہابادر آباد مرکز آنا چھوڑ دیا ہے جن میں کئی سابق حضرہ اور ایم پی ایز بھی شامل ہیں اور ان کو بڑا ان کی وہاں پر کوئی سنوائی بھی نہیں ہو رہی ہے تو اس وقت کہا جا رہا ہے جو مختلف جو ذمہ داران ہیں اہم ذمہ داران ہیں اور خاص طور پر ان میں خواجہ ازارو لحسن کا نام لیا جا رہا ہے کہ وہ پیش پیش ہیں وسی مقتر ہیں اور دوسرے لوگ ہیں انہوں نے پورا اس وقت معاملہ سنوالا ہے تو یہ کہا جا رہا ہے کل جو کارکونان اجلاس میں جائیں گے تو وہ خالد مقل صدیقی سے اس طرح کا مطالبہ کریں گے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر خالد مقل صدیقی صاحب نے ان کا مطالبہ نہیں مانا ان کی بات نہیں مانی تو پھر وہ اپنے وہاں پہ شدید ردیبل کا ازار بھی کریں گے اور ممکن ہے کہ وہاں پر کوئی مارپیٹ بھی ہو جائے ایک دوسرے پر ہاتھ بھی اٹھا لیا جائے گالم گلوج بھی ہو جائے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جوتیاں چل جائیں جوتے مارے جائیں بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو اس حوالے سے ناظرین کل کا جو جنرل ورکر اجلاس ہے اینکیوم کا وہ انتہائی اہم ہے ایک تو اس اجلاس کے لیے اینکیوم جو لندن کے جو بعض جو ہمدرد ہیں انہوں نے بائیکارٹ کی اپیل کی ہوئی ہے کہ وہ نہ جائے اجلاس میں دوسری جانب جو پاکستان میں جو اینکیوم پاکستان کے لوگ ہیں وہ آپس میں دوسرے کو یہ میسیج دینے ہیں کہ کل کے اجلاس میں ہم نے اپنی شدید ناراضگی کا بھی ظاہر کرنا ہے رابطہ کمیٹی توڑنے کا بھی مطالبہ کرنا ہے اور اپنے شدید رد عمل کا ظاہر کرنا ہے اس حوالے سے کہ امینالک صاحب کیوں اس طرح کا مقدمہ لے کے وہاں گئے ہیں اور کیوں وسیم اختر صاحب جو ہے وہ گوان میں شامل ہیں اور جو فاروق ستار کے لیے ایک بڑی ہمدردی پائی جاتی تھی یا تھوڑا سوٹ کرنا تھا لیکن یہ بات سامنے آنے کے بعد کہ فاروق ستار جو ہے وہ ویڈیو لنک پہ گوائی دیں گے قائد متحدہ کے خلاف اس سے بہت شدید رد عمل پایا جاتا فاروق ستار کے اپنے لوگوں میں جو پی آئی بی میں ان کے ساتھ بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں اگر فاروق ستار نے یہ بیان دیا گوائی دی تو پھر اب ان کے ساتھ نہیں ہیں پھر فاروق ستار بہتر آباد جائیں یا پی آئی بھی رہیں ہم ان کے ساتھ نہیں ہوں گے بڑا لوگ شدید ناراض ہیں اور جہاں تک یہ بات کہی جاری تھی کہ فاروق ستار جنرل بہتر آباد جوائن کرنے گے تو کل کے جنرل برکتہ اجلاس میں ابھی تک فاروق ستار کے قریبی لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ان کو نہیں بلائے گیا ہے وہ نہیں جا رہے ہیں فاروق ستار نے آج جو وہاں گجرات گئے ہوئے تھے آگئے ہیں انہوں نے میٹنگ کی اور مشوری کر رہے ہیں کہ کل کیا کیا جائے لیکن ابھی تک یہ اطلاعات ہے کہ فاروق ستار کو نہیں بلائے گیا ہے اجلاس میں اور اگر فاروق ستار نے کوئی ویڈیو لنک پہ بیان دیا قائد متعدل خلاف تو جو لوگ ان کے لیے سوٹ پانا رکھتے تھے وہ ان میں شدید غم و غصہ پائے جاتا اور وہ پھر ان کے ساتھ پی آئی بھی میں بھی نہیں رہیں گے اور نہ بادر آباد جائیں گے تو ناجب یہ ہے آج کی اطلاعات اور جہاں تک پی ٹی آئی کے چیرمنن عمران خان صاحب ہیں وہ تو بلکل اب کہتے ہیں کہ میں نے تو پہلی کہہ چکا ہوں کہ ان کی سیاست ختم ہو چکی ہے اور اب ایک نئے دور کا آغاز ہوا ہے نئے آرمی چیف آئیں بلکل بڑا اہم عوضہ ہے پاکستان میں اور وہ ظاہرے کے سیاست میں مداخلت کے حوالے سے اپنا ایک نیا فیصلہ کر کر آئے تو اس کی وجہ سے پی ٹی آئی کے لوگوں میں بڑی بائیوسی پائی جاتی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب عام انتخابات کے لیے جو ایک پریشر بڑھانا چاہتے تھے اس پریشر کی کیا حیثیت ہے اسمبلیاں توڑنا چاہتے تھے اسمبلیوں سے باہر آنا چاہتے تھے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت سارے جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ اسمبلیاں توڑنے کے حق میں نہیں ہیں تو بڑی پی ٹی آئی میں بھی اس حوالے سے بڑی وہ پائی جاتی ہے کہ وہ شہد فیصلے پر عملدار آمن نہ کریں اوپر سے کہا تو جا رہا ہے کہ ہاں یہ اسمبلی توڑ دیں گے لیکن اسمبلیاں توڑ کر عمران خان صاحب کا ایجنڈا بھی وہ ہی ہے جو چھ مہینے سے تاکہ کسی طرح ملک میں جو ہے وہ ایک بہرانی کیفیت برقرار رہے اور ملک میں جو ہے گھیجانی کیفیت اور ملک جو ہے وہ بہران کا شکار رہے ملک میں عدم سیاسی استقام جو ہے وہ رہے ملک عدم سیاسی استقام کا شکار ہے وہ ملک کو میں سیاسی استقام دیکھنا نہیں چاہتے ملک کو ترقی کرنا نہیں دیکھنا چاہتے وہ صرف اپنا الیکشن مانگ رہے ہیں اور وہ الیکشن بھی فوج سے مانگنا چاہتے ہیں اگر ان کو الیکشن بھی چاہیے تو اس کو سیاسی حکومت سے الیکشن کمیشن سے بات کرنی چاہیے وہ تو الیکشن کمیشنressy کی خلاب ہے تو وہ پھر الیکشن کیسے مانگ رہے ہیں پھر ایک طرف وہ استفیہ دے رہے ہیں پھر زمینی الیکشن کے اعلان ہوگا تو وہ اس میں حصہ بھی لیں گے اور الیکشن میں حصہ بھی اس لیے لیں گے کہ دوبارہ استفیہ دے دیں تو بڑی عجیب انتی پالیسی ہے جس سے ابھی تک پی ٹی آئی کے لوگ بھی نالا ہوتے نظر آ رہے ہیں تو اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کی سابر علی کو اجازت اور ایک بار پھر یہی گزارش اور شکریہ بھی کہ آپ بہت زیادہ ہماری حصلہ افضائی کر رہے ہیں پذیرائی کر رہے ہیں اور یہی آپ سے گزارش کہ آپ ہماری اسی طرح حصلہ افضائی پذیرائی کرتے رہے ہیں اور تھن ٹی وی ایش ڈی کو سبسکرائب کرتے رہے ہیں اس کے ساتھ ہی آج کی نشست اجازت اللہ حافظ